گورنمنٹ کالی یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہونے والے ان ٹرائلز میں پنتالیس کے قریب بلائنڈ کریکٹرز نے حصہ لیا سیلیکٹرز اور کوج نفیس احمد کے مطابق ٹرائلز بھارتی ٹیم کے دورہ پاکستان کے پیشن نظر لیے جا رہے ہیں انڈیا کا ٹیم جو نومبر میں دورہ کرے گی اس میں تین ٹی ٹوانٹی میچز ہیں جو لاہور میں اور تین ونڈیز جو ہیں وہ انشاءاللہ اسلامباد میں کھیلے جائیں گے یہ تین روزہ ٹرائلز ہیں جس میں ہماری تینوں کیٹرگریز بی ون بی ٹو بی تھری کے ٹرائلز یہاں پہ لیے جا رہے ہیں پہلے روز بی تھری کیٹرگری کے ٹرائلز مکمل کیے جائیں گے دوسرے روز بی ٹو اور تیسرے روز بی ون کے ٹرائلز مکمل ہوں گے بھارتی ٹیم روانسہ نومبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی بھارتی ٹیم لاہور میں تین ٹی ٹوانٹی اور اسلامباد میں تین ونڈے میچز کھیلے گی قومی بلائن کرکٹ ٹیم کے کپتان عبدالرزاق اور نائب کپتان زشان عباسی نے بھی ان ٹرائلز میں حصہ لیا ان کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے پاس نیا ٹیلنٹ بھی اچھا آیا ہے اوورول کار کردگی وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ دو بار ٹیم ورلڈ چیمپئن بنی دو ہزار چھے سے لے کے اب تک پاکستان کی ٹیم نے سنگل میچ بھی لوز نہیں کیا تو اس اعتبار سے ٹیم کی کار کردگی بھی بہرحال بہت بہتر رہی ہے اللہ کا شکر ہے سر کہ ہمارے ٹرائل ہر دفعہ ریال اور بلکل فیر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم ابھی تک ان بیٹن رہی ہے اور تھرو آؤٹ ابھی ہم نے ریسنٹلی آسٹریلیا کو کلین سویپ کیا ہے دوبائی میں جا کے انگلینڈ کو کلین سویپ کیا ہے اس کے بعد سوتا فریقہ میں جا کے سوتا فریقہ کو کلین سویپ کیا ہے پاکستان بلائنڈ ٹیم نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اس ٹیم نے اپنی طرز کی کرکٹ میں ہمیشہ کامیابیاں ہی قوم کی جھولی میں ڈالی ہیں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی فتوحات کی تاریخ بہت لمبی اور طویل ہے اسی فتوحات میں اب انڈیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی امید کی جارہی ہے کہ ان ٹرائلز کے بعد بننے والی ٹیم بھارت کے خلاف بھی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کرے گی کیمرمن زائد شفی کے ساتھ آمیر عزا خان سٹی فوڈی ٹی